بات کرتے ہیں شیشن کی جس میں کہ آپ کو اہجے سنکر صاحب جو ہے وہ نجر آ رہے ہیں اور اہجے سنکر صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کو کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم انڈسٹری ہے پاکستان کو لطار لگائی اور پاکستان کو اس کی اوقات دکھائی ہے آئیے مل کر دیکھتے ہیں پاکستان کی اوقات کیوں کہا انہوں نے کہ پاکستان ٹیررزم انڈسٹری ہے اور کیوں کہا انہوں نے کہ جو پاکستان میں اس سمیں مسکلیں آئیں ہیں اس کے لیے پاکستان خود جمع دار ہے اس کے علاوہ کیوں کہا کہ جو بھی دیش پاکستان کو مدد کرنا چاہتے ہیں پہلے جان جائیں کہ پاکستان آج جو بو رہا ہے جو کاٹ رہا ہے اس کو بویا اس ہی نہیں انہیں سارے مددوں پر چرچہ کریں گے چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے گا اور اپنے سارے مطروں کے ساتھ جو ہے وہ کلاسز کے لنک کو ایک بار شیئر کر دیجئے گا ٹیلی گرام کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوگا جہاں آپ کو کلاسز کے پی ڈی اپس میٹیریلز اور بھی ساری جانکاری جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی چلے سروات کرتے ہیں آج کے شیشن کو اور کیا ہے نیوز تو آپ جان رہے ہیں دوستو کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے آسمان پر چڑ گئی مہنگائی ہے اور پچیس پرسنٹ کے در سے جو ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جو سال بھر پہلے وہاں کی مہنگائی جو تیرہ پرسنٹ کی تھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں پچیس پرسنٹ کے در سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اب پوری کی پوری باتوں کو ہم لوگ سمجھتے ہیں تو میں نے کہا کہ ودیش منتری ہے اہجیہ سنکر انہوں نے ایک پریس کانفرینس تھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھئے پاکستان میں جو مسکلے ہیں ان مسکلوں کے لیے اگر کوئی جمعیدار ہے تو وہ خود پاکستان ہے ایک پروگرام کے دوران فورن منشٹر جو ہے وہ پوری کی پوری اپنی بات کہہ رہے تھے اور اس پروگرام کے دوران فورن منشٹر میں کہا کہ اگر آپ ٹیررزم انڈسٹری چلائیں گے تو اس طرح کے دکتیں آپ کے سامنے آئیں گی اور اگر یہ دکتیں آ رہی ہیں تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں جب پینڈ بویا ہے ببول کا تو آم کی خواہی ساپ کیوں رکھ رہے ہیں یعنی کہ جیسا بوگے ویسا ہی تو کٹوگے اور آج جو تم کٹ رہے ہو وہ تمہارا ہی بویا ہوا ہے تو پاکستان آچھا آنسو کیوں بہا رہے ہو آج بھی کمنگو کے طرح جو ہے وہ گھوم گھوم کیا بھیگ مانگ رہے ہو کہ سمحال لو سمحال لو سمحال لو اس سمیں تمہاری بدھی کہاں تھی جب آتنکوات کو تم پال رہے تھے پوس رہے تھے بچا رہے تھے اور بھارت جب تم سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان یہ ساری کی ساری بیماری تمہاری ہے اس کو سمحال لو تب تو تم سمحال نہیں رہتے تو سیدھا یہی چیز کہا کہ دیکھئے آپ ٹررزم انڈسٹری چلائیں گے تو اس طرح کی جو دکتیں ہیں وہ تو آئیں گے اور جہاں تک مدد دینے کا سوال ہے تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بھارت کے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ویدیش منتری نے جو ہے ویسے تو پاکستان کو لے کر ہمیسا جو ہے وہ بیان باجی ہوتی رہتی لیکن ویدیش منتری نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بہت دن بعد بیان دیا اور ان سے جب پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کے ایکانومی جو ہے وہ کافی خاصتہ حال ہے استطیق کافی خراب ہو گئی ہے اور کیا بھارت جیسے کی وسود ہے کٹمبگم کی بات جو کرتا ہے اور ابھی ہم نے ترکی میں دیکھا کہ بھارت سب سے پہلے پہنچا وہاں مغانوطہ کے نام پر اس نے ہیلپ کیا تو کیا پاکستان اپنے انیس سو سیٹالیس کے اس پتر اس بہایا پتر کے لیے کچھ کرے گا تو سیدھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھارت کو اس وقت پاکستان کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو بھارت کے لوگ بتائیں گے اور ان حالتوں کے لیے اگر کوئی جمعیدار ہے تو پاکستان خودی ہے ایشیا ایکنومک کا جو ہے وہ ڈائیلوگ چل رہا تھا میڈیا کے جو سوال تھے ان سوالوں کا جو ہے وہ ایس جیس سنکر صاحب جو ہے جب آپ دے رہے تھے اور یا فورن ایونٹ جو ہے وہ فورن منسٹری نے جو ہے وہ ارگنائز کیا تھا اور پاکستان کو چھوڑ کر تمام پڑھے سیدھے کے جتنے بھی ڈیلیگیشن تھے جتنے بھی منسٹر تھے وہ سبھی کے سبھی یہاں اپستیت تھے پاکستان کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھئے بھائیہ پاکستان میں جو دودھ ہے وہ ایک سو پچاس روپیہ پرتی لیٹر بھی کر رہا ہے اور جنوری 2019 میں جو دودھ تھا وہ پچاسی روپیہ لیٹر تھا انڈا جو ہے وہ دو سو پچاسی روپیہ درجن بھی کر رہا ہے جو جنوری 2019 میں ایک سو سولہ روپیہ درجن تھا اور یہ دام سنکے ہی آپ کے دماغ میں جو ہے وہ گڑھڑ ہو گیا ہوگا تو پوچھا گیا ان سے کہ دیکھئے پاکستان جو ہے وہ دیوالیا ہونے کے کھاگار پر کھڑا ہوا ہے اور پاکستان کے ایک آنمی جو ہے اور وہاں کے جو پولٹکس ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ کا جو ہے پٹری سے اتر گیا ہے ایسے کچھ سوال جو ہے ان سے پوچھے گیا تھے تو ایسے سوال کا جو ہے وہ جب آپ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھی ایسا کوئی بھی دیش نہیں ہے جو کہ موسکلوں سے نہیں جوج رہا ہے اور ہر دیش کو موسکلوں سے جوجنے کے بعد اس موسکلوں کا سامنا کرنا پہ ہوگا اور موسکلوں کا سامنا کر کے اس سے آگے نکلنا ہوگا لیکن اگر پاکستان اس پرکار سے موسکلوں سے جوج رہا ہے تو اس کو موسکلیں دور کر کے ترقی کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن جس دیش کا جو بیسک ہے یعنی پورا وشو جو اپنے بیسک انفراشٹرکچر کو صحیح طریقے سے کرنے میں کوسس کر رہا تھا تو اس سمیں پاکستان جو ہے وہ بیسک انڈرسٹری کے روپ میں جب ٹرورزم کو پھیلا رہا تھا تو وہ کہاں سے ختم کرے گا اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا اس وقت جو حالات ہے کیا بھارت اس میں مدد کرے گا جیسا کہ بھارت نے شریلنکا کے لئے کیا تھا تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اصلی مدہ جو ہے وہ آتنکواد کا ہے بھارت اور پاکستان کے رشتے میں سب سے بڑا اگر کچھ چھڑنگا ہے تو وہ ہے آتنکواد اور بھارت بار بار کہتا ہے کہ تم آتنکوادیوں کو پہناہ دینا بند کرو تم جو ہوں ایک طرح سے جو ہن آوارا پتر ہو ہے نا تو تم جو ہے وہ ہلپ کرنا بند کر دو اور بھارت اس مسئلے کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے ایسا انہوں نے کہا ساتھ میں پاکستان جو ہے اگر ٹیریسٹ انڈسٹری چلا رہا ہے تو بہت ہی بھارت کے لئے مشکل ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ ہلپ کرے تو اس پرکار سے تو اگر ہم بات کرے تو اس پرکار سے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں سے بھی جو ہے وہ پاکستان کی جو مسکلے ہیں وہ سماپ نہیں ہو رہے رہی بھارت جیسے سٹلنکا کی مدد کر رہا تھا ویسے پاکستان کی مدد کرے گا کی نہیں کرے گا اس پر سیدھا سا انہیں یہی کہا تھا کہ اس کے پہلے مجھے اپنے دیش کی بھاؤناوں کو جو ہے وہ سمجھنا پڑے مجھے دیکھنا ہوگا کہ میری دیش کی جنتہ وہ تیار ہے کہ نہیں پاکستان کی مدد کرنے کے لئے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیونکہ بھارت کے اگر جو ناغرک ہیں بھارت کے جو دیش واسی ہیں اگر وہ پاکستان کو مدد کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو لے کر کیا سوچتے ہیں پہلے تو وہ بتائیں گے نا پھر ہم آگے لے کر آئیں گے نا تو اس لئے بھائیہ ہم کو نہیں پتا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے کی نہیں چاہیے اس کے لئے پاکستان کے ستیتی میں اور بھی دیکھیں گے تو پاکستان میں پیاج جو ہے وہ 231 روپے پرتی کیلو بھک رہا ہے جو کی جنوری 2019 میں جو ہے وہ 27 روپے کیلو کے حساب سے بھک رہا تھا 20 کیلو کے آٹے کا پیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں 1736 روپے جو ہے پاکستان کے حساب سے بھک رہا تھا جو کی جنوری 2019 میں اگر ہم بات کریں تو 718 روپے تھا یعنی کہ جو بھی آنکڑے ہیں اس آنکڑوں کو اگر میں روپے بھول رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ پاکستانی روپے کی بات میں کر رہا ہوں اور ایک ڈالر کے برابر جو ہے وہ کتنا پاکستانی روپے ہے تو 260 پاکستانی روپے جو ہے وہ ایک ڈالر کے برابر ہے یہ آپ کے سکرین پر جو آنکڑے ہیں پھر آپ کے دماغ میں ہوگا کیا یہ جو پاکستان کا جو محول بنا ہے یا پاکستان کے جو حالات بنے ہیں کیا یہ اچانک بنے ہوئے حالات ہیں تو سیمپل سا آپ کو جاننا ہوگا اب دیکھیں ایس جی سنکر جی جو ہے وہ ویدیش ماملوں کے کیونکہ ویدیش بیبھاگ میں جو ہے وہ انڈین فارن سروس کے آفیسر تھے اور کافی پریپکو ہیں اگر آپ بات کریں تو کئی دیشوں کے ویدیش منتری میں اگر دیکھیں گے تو ہمارے دیش کے جو ویدیش منتری ہیں وہ کابل تاریف ان کا کام ہے اور بہت بہت ہی جو ہے وہ مطلب کی اگر ہم بات کریں تو بھارت آج ویدیش میں اپنا دب دبا بنا اگر ہم بات کریں تو بہت بڑا رول ہے ان کا اور اگر ہم بات کریں تو یہ بہت شاندار رول جو ہے اہجے سنکر صاحب کا ہے اہجے سنکر صاحب جو ایسے ویکتی ہیں جو کی امریکہ کو امریکہ کے موہ پر جو ہے وہ لطاڑ مارنے میں بلکل نہیں سوچتے ہیں تو پاکستان کا اور چائنہ کا اور انہ دیشوں کا تو آپ چھوڑ ہی دیجئے جو بھارت کے بیروتی رہتے ہیں مطلب چاندار آدمی ہیں تیرے جواب امریکہ کو بھی ایسا دے دیتے ہیں کہ امریکہ کے جو ان کے سمککش ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس بھی جواب نہیں ہوتا تو جب یہ پوری کی پوری باتیں ہوئیں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ یہ پاکستان کے جو حالات بنے ہیں ان پر آپ کیا کہنا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے جو بھی پاکستان کے حالات بنے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میکنے جو حالات بنے ہیں وہ ان کے دن میں بن گئے ہیں کوئی ملک جو ہے وہ ایسے اس حالات میں نہیں پہنچتا ہے اگر پاکستان اس حالات میں پہنچا ہے تو اس کے وجہ کیا ہے یہ ہمیں بھی پتا ہے یہ پاکستان کو بھی پتا ہے ایک چیز اور بھی ان سے پوچھا گیا کیا کہ پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے رکشہ منتری ہیں خواجہ محمد آسیف انہوں نے کہا تھا کہ دیکھئے پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے اور ہم سب جو ہے وہ ڈیفولٹ ہو چکے دیش میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں تو پاکستان کی جو آرثک تنگی ہے اس کو لے کر وہاں کے رکشہ منتری کا جب اس پرکار کا بیان آیا ہے ٹھیک ہے تو سیمپل سی بات ہے کہ آئی میں بھی اب ہماری مدد نہیں کر رہا ہے ایسا وہاں کے رکشہ منتری نے کہا تو سیمپل سی بات ہے جب وہاں کے رکشہ منتری جو ہے وہ جب اس پرکار کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم دیوالیا گھوست ہو چکے ہیں بھئیہ ہم بکھاری دیش میں رہتے ہیں پھر کچھ بولنا زیادہ صحیح نہیں ہے تو کسی بھی دیش کے آرثک حالاتوں کو لے کر وہاں کے نیتا کیا کہہ رہے ہیں وہاں کے نوکر صاحی کیا کہہ رہے ہیں ان کے لیے وہاں کے نوکر صاحی اور نیتا وہی جمعہ دار ہیں ساتھ میں پاکستان کے سمیدھان کا جو ہے وہ پالن نہیں کیا گیا آسیف نے جو ہے عمران خان یہ جو پرو سرکار ہے ٹھیک ہے نا ان کے اوپر جو ہے وہ یہ آروپ لگایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنے دیش میں جو ہے آتنکیوں کو جو ہے وہ پناہ دے رہے ہیں اور بھی پاکستان کے ستیتی کے اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کل باہری کرج جو ہے وہ دس لاکھ کرون روپے ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے زیادہ کرج اگر ہم بات کریں تو کیسے پاکستان تو پاکستان کا سامانے سرکاری کرج 2022 میں جی ڈی پی کا اٹھتر پرسنٹ ہو گیا تھا پانچ سال پہلے 2017 میں ایک کرج جی ڈی پی کا صرف ساٹھ پرسنٹ تھا اس کے لئے پاکستان کے ستیتی اور بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ملٹی لیٹرل کرج ہے جیسے تین لاکھ کرون روپے کا کرج ہے پرائیویٹ سیکٹر سے اگر ہم بات کریں بائی لیٹرل کرج اگر ہم بات کریں تو ڈیڑھ لاکھ کرون روپے کے کرج میں ہے آئی میپ سے جو ہے سنتاون ہزار کرون روپے کا کرج لیا ہے پیریس کلپ سے جو ہے وہ چھاچھٹ ہزار کرون روپے کا کرج لیا ہے مطلب کل ملاکہ اگر ہم بات کریں تو چارواک کا جو صدحانت ہے چارواک کیا کہتے ہیں کہ گھین لیجئے مطلب کرج لیجئے اور ایاسے کیجئے تو چارواک کو اگر کسی نے پالن کیا تو سبھی آنکڑ 19 فروری کا جو ایکسچینج ریٹ ہے بھارتی روپے میں جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ آپ کے سکرین پر آپ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مہاں کا بھائیہ کھا جانا جو ہے وہ کھالی ہو گیا کسی ویدیش کے ویدیشوں سامان کھردنے کے لیے جو ویدیشی مدرہ کی ضرورت ہے وہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ اب نہیں ہے اکتیس جنوری دوہزار تیس अب اکتیس جنوری کو دوہزار تیس میں اگر ہم بات کریں تو آئیم ایف جو ہے مدب بات یہ ہو رہی تھی کہ آئیم ایف جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ کردے دے گا اس کے لیے آئیم ایف کے طرف سے اگر ہم بات کریں تو نوازن پوٹر جو تھے ان کے نتیب میں آئیم ایف کے ایک ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئی تھے وہاں کے جو بیت منتری ہیں جن کا نام ہے عشاء حاق ڈار ان کے ساتھ آئی ایم ایف کے ٹیم کی جو ہے وہ دو چرنوں میں جو ہے وہ مٹنگ ہوئی پہلی چرن میں اکتیس جنوری سے لے کر تین فروری تک اور دوسرے چرن میں جو ہے وہ تین فروری سے لے کر نو فروری تک جو ہے مٹنگ ہو رہی تھی لیکن بیٹھک کے بعد جب پاکستان کا ہوا کہ بیل آؤٹ پیکج کے تحت آئی ایم ایف جو ہے وہ کرج دے رہا ہے تو جب دینے کی بات ہوئی ایم ایف سے جو ہے وہ کرج مانگ رہا ہے بیل آؤٹ پیکج کے طرح 2019 میں عمران خان کی سرکار کا ایک واقعہ یاد آئے کہ 2019 میں عمران خان کی سرکار کے رہتے ہیں پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج کے تحت جو ہے وہ چھے بلین ڈالر سے زیادہ مدد دینے کا جو ہے وعدہ کیا تھا اور ابھی بھی اس وعدے کے تحت اگر ہم بات کریں تو آئی ایم ایف نے 1.1 بلین ڈالر کی ایک اور جو ہے وہ پاکستان جو ہے اسے مانگ رہا ہے حالانکہ اس کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ پوری کی پوری جو بیٹھک لگ بگ دس دنوں تک چلی تھے اس بیٹھک کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا تھا اور آئی ایم ایف کے ٹیم جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے واپس آگئی یعنی کل ملا کر اگر ہم بات کریں تو آئی ایم ایف کے جو ادھیکاری تھے جن کا نام تھا ناؤھن پورٹر وہ جو وہاں سے واپس آیا تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اس مدع پہ ابھی ہم چرچہ کریں گے فیلحال ہم نے کوئی بھی ایگرمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سائن نہیں کیا ہے مطلب کہ آئی ایم ایف کرج دینا تو چاہتا تھا لیکن آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ بھائی کرج دیں گے واپس ملے گا کہ نہیں یہ پتا چلا ہے یہ پاکستانویاں والا جو ہے وہ اتنا کرج تو لے لیا ہے سب سے اب ہم کو بھی اگر ہمارا بھی کرج لے گا واپس نہیں کرے گا تو کہا ہوگا بھائی ان لوگ کا تو بھروسہ نہیں ہے یہ تو جہاں بھی جاتے ہیں کٹورا لیتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں دے دو بھائیہ دے دو بھائیہ دے دو بھائیہ واپس کرنے کا نام نہیں ہے تو آئی ایم ایف نے جو ہے کہا کہ دیکھو بھائیہ ہم تم کو کرج تو دیں گے لیکن ہماری شرطیں جو ہیں وہ بڑی سرکت ہوں گی کیا آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف نے سیدھے نے کہا کہ دیکھو ہم تم کو جو ہے نا ایم ای ایف پی نام کا جو ہے ایک میمورینڈم جو تم مانگ رہے ہو ہم تم کو نہیں دیں گے اب یہ کیا ہے تو یہ وہ میمورینڈم ہے جس کے ہاتھ لگتے ہی جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ کیا ہو جائے گا بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ مل جائے گا تو آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی سرکار جو ہے پہلے اپنے ارث ویوستہ کو بہتر کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی کچھ سرطوں کو مانے کیا کیا سرطیں ماننی ہوگی تو آئی ایم ایف نے کہا پاکستان سے کہ دیکھو بھائیہ اگر تم کو ہم سے کرج چاہیے تو تمہارے سامنے ہماری تین شرطیں ہیں اور ان تین شرطوں کو اگر مان لگے تو ہم تم کو کرج جو ہے وہ دے دیں گے کون کون سی سرطیں ہیں ٹھیک ہے تو ان سرطوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پی پی ٹی پہ کیا لکھا ہوا ہے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آئی ایم ایف کا جو کہنا ہے ٹھیک ہے نا تو آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے جو کی پہلے سے 900 ارب ڈالر کا سرکولر کرج کا جو ہے وہ سامنا کر رہا ہے اگر ایسے میں اگر اس کے عرص ویوستہ کو اگر افتار دینے کے لئے پاکستان سرکار ابھی کوئی بھی فیصلہ نہیں لیتی ہے تو اسے پانے میں آگے جو ہے وہ کافی مسکل ہو جائے گا تو ایسے میں پاکستان کو اپنی جلتہ سے الگ الگ ٹیکس کے جریعے 170 ارب روپے جو ہے وہ وصولنے ہوگے اگر پاکستان اس میں حامی بھرتا ہے تو ہم اس کو کرج دے سکتے ہیں پہلی سرط دوسری سرط پاکستان اپنی اکنومی کو بہتر کرنے کے لئے سمانوں کے نریات پر اگر ٹیکس میں چھوڑ دے تو اس کے بعد دیش میں تیار مال جو ہیں وہ دوسرے دیش میں جائیں گے جس سے پاکستان کی ارث ورستہ مجبوط ہوگی اگر پاکستان یہ کام کرے گا تو ہم اس کو ایم ایف سے جو ہے وہ کر دے دیں گے تیسری سرط یہ پاکستان کے پاس کسی بھی حال میں ویدیشی مدرہ بھنڈار میں امریکی ڈالر کی کمی نہیں ہونے چاہیے اور اس کے لئے شعودی عرب چین اور یو اے ای سے مدد مانگنے کے لئے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر دباؤ بنایا جا رہا ہے پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم چین کے پاس جاتے ہو تم یو اے ای کے پاس جاتے تم سعودی عرب کے پاس جاتے ان کے پاس جاؤ اور ان سے مدد لو اور جو مدد لوگے وہ کہاں سے لوگے امریکی ڈالر کے روپ میں لوگے یعنی کہ تمہارے فورین ایکچینج میں کیا ہونا چاہیے امریکی ڈالر ہونا چاہیے تو یہ سرد بھی تم کو ماننا ہوگا اس کے علامہ پاکستان کو آئے مرنے کیا کہا پاکستان کو کہا کہ جو تمہارا خرچ ہے اس خرچ کو تم جو ہے وہ گھٹانے کی کوشش کرو یعنی کہ آپ کے پاس جو بچا ہوا ہے بھائیہ وہ ماتر تین ارب ڈالر جو ہے وہ فورن ریزرگ جو ہے وہ ڈیپوزٹ ہے اور اس کے ساتھ تم جو ہے وہ دیوالیا ہونے کے کریار پر کھڑے ہو تو اس کو بچانے کی جو ہے وہ تم کو کیا کرنی ہوگی کوشش کرنی ہوگی تو پردھان منتری جو وہاں کے سہباز شریف ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائیہ اب ہم لوگ سرکاری خرچ کو کم کریں گے اب ہم کیا کریں گے اپنے خرچوں میں کٹاؤتے شروع کریں گے اور ویسے ہی سیدھے جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں اور میرا جو کیبینیٹ ہے اور باقی ساری منسٹر ہیں وہ آج سے سیلری نہیں لیں گے اب پھر ہوگا کہ کہیں جوز جوز میں تو ایسا نہیں نا فیصلہ لے لیا یہ سیلری نہیں لیں گے اور بھائیہ سیلری نہیں لگے تو کھاؤ گے پیو گے کئی سے تو بولا کہ بھائی ہم سیلری نہیں لیں گے دوسری بات کیندری منتری جو ہیں وہ بجلی کا پانی کا گیس کا اور ٹیلی فون کا بل جو ہے وہ خود بھریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ منتریوں کے پاس جو بھی موجود لگجری گاڑیاں ہیں ان کو نیلام کی جائے گی سوپریم کورٹ ہائی کورٹ اور بیروکیسی کے جو خرچے ہیں اس کو کٹ دیا جائے گا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ ملک بننے کے بعد سے اب تک چھہتر سال کے دور میں قریب آدھا وقت جو ہے جو یہ دیش چل رہا تھا یا جو دیش کو چلانے والی جو طاقتوار فوج تھی اس کے بارے میں شریف صاحب کے موں سے جو ہے ایک بھی شبد نہیں نکلا کیونکہ عمد ہی نہیں ہے اور آپ جان کر اچمبت ہوں گے کہ پاکستان کی فوج کے پاس اگر ہم بات کریں تو سب سے جہادہ جو ہے وہ اربو روپے کا جو ہے بجٹ ہے لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ کچھ بول ہی نہیں پائے کچھ اور جانکاری ہیں پاکستان کے ودیشی مدرہ بندار میں مہاش تین ارب ڈالر جو ہے یعنی کی پچیس ہر کروڑ روپے بچے ہیں اور اتنے پیسے سے پاکستان سرف تین ہفتے کا ایمپورٹ بل چکا سکتا ہے ودیشی مدرہ بندار تین ارب ڈالر ہے 2023 کا جو کی 16.07 ارب ڈالر تھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان واسنگٹن اس سے اپنے دوتاواز کی سمپتی جو ہے بیچنا چاہتے ہیں جس سے اس کے پاس کچھ پیسے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں میریز گارڈن ہے سوپنگ مال ہے ریشٹورینٹ ہے بازار ہے جو کی جلدی بند کروائے جا رہے ہیں جس سے پیٹرول ڈیجل کی خپت جو ہے وہ کم کی جا سکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کافی سارے انہوں نے اعلان کیے ہیں کیابنیٹ اور پانی اور گیس کا بیل جیب سب بھریں گے منتریوں کے ساتھ صرف جرور سٹاف جائے گا سب ہی سے سرکاری لگجری گاڑیاں لے کر نیلام کی جائے گی گیار جاروری ہوای سفر بند کیا جائے گا جرور میں پر economy class میں سفر کریں گے جرورت ہونے پر security وکلز دیے جائیں گے ویدیش میں 5 star hotel میں stay نہیں ملے گا ایسا سب جو ہے وہ انہوں نے announce کیا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دوستو تو اگر آپ unacademy پر UPSC UPSC کا اگر آپ subscription لینا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ دیکھ رہا ہے 20% off unacademy کا UPSC جہاں 22-28 تاریخ کے بیچ میں اگر آپ announce 10 code کا use کرتے ہیں تو آپ کے fees میں off دیکھے گا تو اس کے علاوہ آپ fees دیکھ رہے ہیں ایک سال کا after discount 8249 دیکھ رہا ہے economics اچوک نام سے ایک بیچ چل رہا ہے جو prelims 2023 کے لئے GS crash course ہے اس کا بھی آپ لاب اٹھا سکتے ہو ابھی اور بھی topic ہے اس کا UPSC constable 899 روپے کا لاب اٹھا سکتے ہو UPSC lower PCS 1499 کا بیس دیکھ رہا ہے اس کا لاب اٹھا سکتے UPSC pet junior بیس دیکھ لنک شیئر کر دیجئے جسے آپ کے سارے میت جو بھی آپ کے فرنڈز ہیں ان کو اس کے بارے جانکاری ہو جائے کیسا لگا شیشن جرور بتائیے اور اپنے سارے میتروں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیجئے ٹھیک ہے موسیقی